جی بلاول بھئی اب آپ کا یہ تیسرا جو بزنس آپ نے سٹارٹ کیا ہے برگر کا اس میں ہمیں بتائیے گا کہ یہ برگر کا جو یہ ریک ہے یہ کتنے کا ہے اس کی کوسٹ کتنی ہے میں نے تو دیکھیں میرے پر انویسمنٹ کم تھی میں نے یہ یوز میں لیا ہے اگر آپ کو یوز میں بہتر کنڈیشن میں مل جائے آپ نے بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو آپ یوز میں لے لیں آپ کو یہ ہے کہ آپ کی کوسٹ جو ہے نا وہ کم آ جائے گی یعنی کہ آپ کی جو انویسمنٹ آپ نے کرنی ہے اگر یہ ہی میں نیو ریک بناتا راؤنڈ باؤنڈ میرا تھرٹی تھرٹی تھاؤزنڈ کے راؤنڈ باؤنڈ بننا تھا میں نے یہ یوز میں لیا ہے میں نے ففٹین تھاؤزنڈ میں یہ لیا تھا ٹھیک ہے اس کا پینٹ وغیرہ میں نے کروایا ہوت پلیٹ لگوایا تو مجھے ایٹین تھاؤزنڈ میں جو ہے نا یہ پڑ گیا مطبع اٹھارہ ہزار پر میں آپ کو یہ یوز پینٹ کرنے کے بعد نئی کی حالت میں ہی مل چکا ہے جی جی بلکل یوز کنڈیشن میں ہے کہ میں اس کو ابھی کوئی اس میں مزید ورکنگ نہیں ہے کام نہیں ہے میں الحمدللہ یہ کر رہا ہوں یہ بھائی ہیں ساتھ محمد آمی رہا ہے ان کا نام تو یہ میرے ساتھ ہوتے ہیں چھوٹے بھائی ہیں میرے ٹھیک ہے میں نے رکھا ہوا ہے ان کو اچھا یہ آپ انہوں نے بھائی کو رکھا ہوا ہے برگر بنانے کے لیے اور آپ خود دکان چلا رہے ہیں اور کون کا کام آپ کر رہے ہیں جی جی میں یہ آئیس ٹریم اور جو شوپ ہے میں اس کو ڈیل کر رہا ہوں میری شوپ کا فرنٹ ہے تو سامنے جو انا ہی میں نے برگر چھوٹا سا پوائنٹ بنایا ہویا ٹھیک ہے اب آپ یہ بھائی کو کتنی سلری دے رہے ہیں یہ میرے ساتھ ہی یعنی کہ ہوتے ہیں دکان کا بھی میں ان سے یعنی کہ کوئی سمان بغیرہ منگوانا ہے ٹھیک ہے تو میں اس کے ساتھ وہ بھی منگوانا لیتا ہوں تو فیفٹین تھاؤزن جو انا ان کی سیلری ہے ٹھیک ہے پندرہ ہزار پر منت یہ ٹوٹل سب کاموں کا یہ لے رہا ہے دکان کا بھی کون کا بھی کوئی بھی کام ہو پید برگر کا سارا ان کی ٹائمنگ جو انا یہ شام کو ہی آتے ہیں ٹھیک ہے پانچ سے لے کے رات بارہ بجے تک جو انا یہ آتے ہیں بیسک جو کام ہے وہ ان کا کاؤنٹر کو ہی یہ ڈیل کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر جیسے کوئی کسمر نہیں ہے کوئی کام ہو تو دین میں ان کو بھی عزت ہوں یار یہ سمان کی روکائرمنٹ ہے وہ مجھے لاؤ دیتے ہیں اچھا اب ہم یہ بتائیے گا کہ برگر کا سمان جو بند ہے اور یہ انڈا وغیرہ شامی یا چکن جو بھی ہے ایک برگر پر کتنی کوسٹ آ رہی ہے آپ کے دیکھیں آج کل تو آپ کو پتا ہے کہ موجودہ حالت میں جو انڈا ہے نا وہ فورٹین روپیز کا جو آج کا ریٹ ہے نا وہ فورٹین روپیز کا ایک ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو اس سے انڈا مہنگا ہونے سے جہری بات ہے کہ ہم یہاں پر سکسٹی روپیز کا جو ہے نا شامی برگر دے رہے ہیں اور ایٹی روپیز کا جو ہے نا وہ چکن برگر دے رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اب موجودہ کنڈیشن میں جو ہے نا گیس اس میں یوز کر رہے ہیں موجودہ کنڈیشن میں تقریباً جو ہے نا فورٹی فائیف ٹو فورٹی ٹو روپیز کی جو ہے نا مجھے ایک برگر کی شامی کی کوسٹ جو ہے نا وہ آ رہی ہے اور اس کی سیل جو ہے وہ سکسٹی روپیز ہے مطبع پندرہ سے بیس روپے پر برگر آپ کما رہے ہیں ٹھیک ہو گئی اب اگر کوئی بندہ اکیلا یہ کام کرنا چاہے صرف برگر شوک کا تو ہمیں یہ بتائیں کہ وہ اس کو کتنی انویسمنٹس ہے یہ اس طرح کے ٹھیلے ٹھیلے کو لگانے کے لیے کسی کے آگے ہٹ ٹائپ تو کیا کیا اس کو ریکوائیڈ ہے سلنڈر کا کتنا خرچہ ہے سمان کتنے کا آئے گا یہ ریک تو آپ نے بتا دی ہے کہ پندرہ سے بیس سزار روپے میں اس طرح کا مل جائے گا اور اندر جو چیزیں ڈالنی ہے ٹوٹل کتنے کا سمان ڈیلی کا وہ رکھے ایٹر ٹائم اور ٹوٹل خرچہ بتا دی میرا خیال ہے کہ اگر آپ کے پاس 50,000 کی انویسمنٹ ہے ٹھیک ہے چھوٹی انویسمنٹ ہے اپنا بزنس ٹارٹ کرنے کے لیے تو 50,000 ایناف ہے 50,000 میں یہ ہے کہ آپ کا کاؤنٹر آپ کا سلنڈر آپ کی ہوت پلیٹ آپ کا وید مٹیریل جو آپ نے شوارما ہے برگر ہے ٹھیک ہے اس کی بیٹ ہے چیکن ہے ایک ہے ٹھیک ہے اس میں زیادہ انویسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے جیسے 5,000 رپے کا بھی آپ نے مٹیریل لیا نا ڈیلی ویجیس پہ آپ نے پرچیزنگ کرنی ہے چیکن ہے ہم فریش لے کلاتے ہیں ایک ہے وہ ہم فریش جو ہے نا لیتے ہیں تو یہ بات ہے کہ 50,000 آپ کے پاس ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کا آٹھ سے دس ہزار پی کا آپ کا بیک اپ بھی جو ہے نا وہ ہوگا ایک آپ کو فریزر چاہیے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کو یوز میں مل جائے تو وہ بہتر ہے آپ کے کوسٹ اما آ جائے گی اگر نیو لیں گے آپ میکسیمم رکھ لیں کہ اگر فریزر جیسے یہ ایک چھوٹا سا کاؤنٹر ہے آپ اپنے گھر میں بھی یعنی کہ رکھ سکتے ہیں وہ مٹیریل کو آپ مزید ایکسٹرا ساتھ نہ لیں ٹھیک ہے آپ جیسے یہ ہے یہ 5 سے 6 بجے جو ہے نا یہ آتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے گھر میں فریزر رکھا ہوا ہے تو کہنا میں شوپ میں رکھ ل مٹیریل تو بس یہ بات ہے ٹھیک ہوگا جی اب ہم پچاس ہزار روپے اگر کوئی بندہ لے کے آتا ہے اس طرح کا برگر کا کام کرنے کے لیے تو اس کے لیے بہت ہے اور وہ ایک اچھی ارننگ کر لے گا مطلب ڈیلی کا وہ ہزار سے پندرہ سو روپے بچا لے گا میرا خیال ہے کہ سارے ایکسپنسل غیرہ نکال کے جو ہے نا روز کا ایوری نکالیں تو آپ ٹھیک ہے روٹین میں کبھی ایسا ہوتا ہے سیل زیادہ بھی ہوتی ہے کبھی ہوتا ہے سیل کم ہوتی ہے تو آپ ایوری نکالیں آٹھ سو ہزار کا ون تھاؤزن کا فگر رکھ سکتے ہیں کہ آپ تھرٹی تھاؤزن آرن کر سکتے ہیں مطلب شام پانچ بجے سے لے کے چار بجے سے لے کے رات گیارہ بارہ بجے تک وہ اگر ہزار روپے بھی کماتا ہے بہت ہے اس کے لیے ہاں دیکھیں آپ اگر کوئی مینٹنس آنا ہو تو اس کو پیار ٹائم بھی لے کے چل سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ اگر آپ نے پار ٹائم بزنس کرنا ہو تو پار ٹائم بھی یہ ہو سکتے ہیں آپ کہ آپ پانچ سے لے کے رات ب ٹائم بھی بہت شکریہ آپ کا تینوں انٹرویوز دینے کے لیے بہت شکریہ اللہ حافظ